اسلام علیکم یونیورسٹی اپ سنٹرل پنجاب لاہور اس کے ایڈمیشن پراسس پی سٹرکچر انڈرگریجویٹ پروگرامز کس طرح ہم اپلائی کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے جو پروگرامز وغیرہ ہے وہ بھی ہم جانیں گے تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کی طرح پڑھتے ہیں ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے سب سے پہلے ہم اس کو سرچ کر لیتے ہیں سرچ بار میں اس کے جو مین ویب سائیڈ ہے اس پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ ہم کلک کر لیتے ہیں کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے انٹرپیس یہ آ جاتا ہے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو بھی چیزیں دیئے ہوئے ہیں وہ سب یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے تو ان کے جو یہاں پہ پیکلٹیز ہے جو بھی ہے سائنسز لاغ کی اور انجنیرنگ کی سارے پیکلٹیز یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں اور اس کا یہاں ہم ٹری ڈارٹس پر کلک کر لیتے ہیں ٹری ڈارٹس پر کلک کرنے کے بعد ہم یہاں ایڈمیشن پر کلک کر لیتے ہیں ایڈمیشن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ بھی دیا ہوا ہے اور اس کے سکالرشپ جو ہے اور اس کے پروسس پیس ٹکچر سب کچھ یہاں پہ دیا ہوا ہے ہر پیکلٹی کا تو ہم یہاں پہ اپلائی اونلائن پر کلک کر لیتے ہیں اب ہمارے سامنے یہ انٹرپیس آ جاتا ہے اونلائن اپلائی کرنے کے لیے تو یہاں پہ لاغن مانگ رہا ہے ہم نے اکاؤنٹ نہیں پنایا سب سے پہلے ہم کریئٹ اکاؤنٹ کر لیتے ہیں اکاؤنٹ کریئیشن کے لیے یہاں پہ ہم نے اپنا پول نیم ڈالنا ہوگا اس کے بعد ایمیل ایڈریس اور اس کے بعد جو ہے اور اس کے بعد جو ہے کنڈیڈیٹ موبائل نمبر اس کے بعد سب میٹ کرنا ہوگا میک شور کہ آپ کا جو ایمیل ایڈریس ہے وہ موبائل میں لاغن ہونا چاہیے کیونکہ اس پہ میسج آتا ہے یا لنک آتا ہے تو ہم یہ پیل کرتے ہیں تو ہم نے یہ پیل کر دیا اس کے بعد سب میٹ پر کلک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ you will receive your username and password view SMS and email simply لاغن to start your application ہم جی میل پہ جاتے ہیں وہاں پہ ایک لنک آیا ہوگا تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس جی میل آ گیا ہے اور یہاں پہ ہمیں دیا ہوا ہے ایک username میں اور ایک پاس وڑے ہم نے اس کو یہاں سے copy کرنا ہے ون بائی ون اور اس وہاں پہ paste کرنا ہے پھر اس کے بعد لاغن پر پرس کرنا ہے تو ہم نے وہاں سے copy کر کے یہاں پہ paste کر دیا اس کے بعد لاغن پر کلک کر لیتے ہیں لاغن پر کلک کرنے کے بعد یہ save کر لیتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ interface آ جاتا ہے یہاں پہ application palm ہے اور اس کے بعد download application palm بھی لکا ہوا ہے اور یہ ہے جو پی چالان ہے یہ ہم process یہ application کر کے اس کے بعد last میں آ کے یہاں پہ ہم چالان کو بھی download کر لیتے ہیں اور اس کو بھی download کر لیتے ہیں یہاں پہ پام کو تو ہم پہلے process کر لیتے ہیں یہاں پہ clicker کے application palm پہ ہم اپنے application palm میں سب سے پہلے جو ہے وہ personal information ڈال دیتے ہیں personal permission میں یہاں پہ gender آ جاتا ہے data birth ہے religion اور nationality dual nationality اور اس کے بعد ایک pick up load کرنی ہوگی اور اس کے بعد جو ہے cn.i.c. front side back side اور اس کے بعد candidate mobile number اور mailing address mailing city permanent address permanent city اس کے بعد father name father cn.i.c. number اور اس کے بعد mother کی details ہے اور اس کے بعد guardians کی details ہے اور اس کے بعد pair details جو آپ کا پی ادا کر رہا ہے وہ کون ہے اس کے details یہاں پہ مارنا ہوگا اور اس کے بعد save index پہ click کرنا ہوگا اس کے بعد دوسرے number پہ ہمارے پاس academic details آتے ہیں تو اس کو ہم پل کر لیتے ہیں تو ہم نے یہ پل کر دیا اس کے بعد save کر لیتے ہیں اور save کرنے کے بعد پھر ہم save index پہ click کر لیتے ہیں تو ہم نے یہ save کر کے academic details پہ آ گئے یہاں پہ qualification مانگ رہا ہے اور اس کے بعد result status مانگ رہا ہے آیا ہوئے کہ waiting میں ہے اور board university جہاں سے پاس کیا ہوئے starting year اور completed year یعنی جس سال میں start کیا ہے اور جس میں ختم کیا ہے اور اس کے بعد cgpa یا mark یہ دو بار پل کرنا ہوگا ایک بار epic کے لیے اور ایک بار metric کے لیے یہ دونوں بار upload کرنا ہوگا اور یہاں پہ آپ کے aid کر کے aid کے button پہ click کر کے آپ کے سارے detail یہاں پہ آ جائیں گے تو ہم یہ appeal کر لیتے ہیں تو ہم نے یہ academic records جمع کر دیئے دونوں ڈگریز کے یعنی ics metric اور f ac کے تو ہم اس کے بعد next پہ click کر لیتے ہیں next پہ click کرنے کے بعد step number 3 program کو select کرنا ہے یہاں پہ ہم تین programs کو select کر سکتے ہیں bs economics bs chemistry اور bs physics کو میں نے select کے اس کے بعد سیو کر لیتے ہیں سیو کے بعد save and next پہ click کر لیتے ہیں تو fourth number پہ ہمارے سامنے آجاتا ہے scholarship یہ scholarship دیا ہوا ہے ہم scholarship کو select کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو save کر لیتے ہیں پھر آگے next کر لیتے ہیں یہاں پہ father کی بھی کچھ information مانگ رہا ہے اس کو بھی پھل کر کے آگے process کر لیتے ہیں تو یہ ہم نے scholarship process بھی clear کر دیا اس کے بعد save کر لیتے ہیں اور save کے بعد پھر آگے next پہ click کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس pick number پہ final submission ہو جاتا ہے یہاں پہ جو اب یہ ہم نے information ڈال دیئے تھی وہ سارے آگے یہاں پہ ہم ticker کر کے اس کے بعد submit پہ click کر لیتے ہیں submitted successfully ہو گیا اب یہاں سے ہم file download کر سکتے ہیں اپنا file PDF میں ہمارے ساتھ download ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں کسی printer سے print کرا کے اپنے پاس save کر سکتے ہیں اور دوسرا جو ہے آپ کا چالان اگر آپ online پھر کرنا چاہتے ہو تو آپ یہاں پہ click کر لیں اگر آپ چالان download کرنا چاہتے ہو تو آپ یہاں پہ click کر لیں اور چالان کو download کر لیں یہاں پہ اور اس کے بعد اس کو جو دین کپیاں ہے ایک کپی آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھا گیا ہوگا اس کے online apply کے تو ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ